کیوں ہو رہا ہے یہ کتنا جائز ہے اور کیسے ایمپلیمنٹ کرے گا قواڈ اپنی چیزوں کو اس کو ذرا سمجھے کی کوشش کرتے ہیں شیکھر سنہا صاحب یہ ڈر جائز ہے کیا وانگی کا دنیواد دنیش اپنے پروگرام پر مجھے راہند کرنے کے لیے شکریہ سر دیکھیں یہ تو بلکل لازمی ہے کہ اگر چار دیشوں کی نو سینائیں اور مریلز ایک ساتھ جڑ گئیں کسی بھی چھتر میں حاصل کر ساؤڈ چائنہ سی میں تو وہ ایک بہت ایک فارمیڈیبل فورس ہے اور چیم اس چیز کو سمجھ سکتا ہے پر دوسری بات یہ بھی ایک ہے کہ میں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ ابھی تک قواڈ جو ہے وہ ایک سیکیورٹی آرکیٹیکچر نہیں بنایا ابھی تک وہ ایک کوپریشن ہے آپ سائنٹیفک دیولپمنٹ کو وید کے ویکسین کے لیے سپلائی چین کو انشار دیشوں کے بیچ میں لانے کے لیے یہ سب باتیں ہیں لیکن وہ انہوں نے ضرور کہا ہے کہ ہم اپنی سوبرینٹی جو ہے اس میں ہم کسی کا دخل نہیں چاہیں گے ایک طرح سے ہنٹ کیا ہے بھارت ورس نے چین کی اور لیکن وہ ایک کوپیوں نے تو بلکل ہی ایک کھلے شبدوں میں کہہ دیا ہے تو دیکھیں ابھی جو ہے لوگ تھوڑا کنشیوز کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملابار ایکسرسائز جو ہے وہی قوارڈ ہے حالانکہ دونوں میں وہی چار دیش ہیں ابھی آسٹریلیا کا آنا باقی رہ گیا ابھی قوارڈ جو ہے وہ سیکیورٹی دیکھے گا اس سینگ پر ابھی کوئی سمجھواتا نہیں ہوا ہے کم سے کم کھلے میں نہیں آئے لیکن ہم لوگ سبھی کو معلوم ہے کہ اگر فریڈم آف نیلیگیشن اور ہماری ٹریڈ کو اگر کوئی خطرہ پہنچا ساؤڈ چائنہ سی میں تو یہ ملابار کے جو شپ ہیں جو ٹاسک فورس ہے ان کو جرور جرور ہی قوارڈ جو ہے وہ اس کو نردیش دے گا کہ آپ کرپیا اسے جا کے وہاں پر روکیں اور ایک ٹاسک فورس ایسی بنائی جائے گی جس میں کہ جو کمانڈر ٹاسک فورس ہوں گے وہ اس نوسینہ کے ہوں گی جس شتر میں وہ گڑڑ کرنے کی کوشش تو یہ آپ اہم بات کر رہے ہیں سر یوز ٹاپ نائن روز سدھے سات بجی اور شام سات بجی سرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار